اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم و سلی علی امید ہے آپ خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آکا صدقہ سلام تویوں نصیب فرمائے اسلامی فقہ یوٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز وظائف آپ لوگوں کو بروقت انس کا نوٹفکیشن پہنچتا رہے اتوار کے روز کا اتوار کے دن کا ایک بہتی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے فضل و کرم سے اللہ آپ کو دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں کے ساتھ مالہ مال فرمائے گا اتوار کے روز کا یہ بہتی خاص اور مجرب وظیفہ ہے انشاءاللہ اس عمل سے اللہ کریم آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے اس عمل سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے آپ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں اتوار کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کے میرے تمام لوگوں کے دکھ درد اور مسائل دور فرما دیں گے رزق کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوگا اور یقین جانئے کہ یہ وظیفہ جو شخص جو لوگ کرتے ہیں اللہ کریم انہیں پورا سال رزق سے دولت سے مالہ مال کر دیتے ہیں اور پھر وہ اسلام کے مطابق اپنے مال خرج کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں اپنے بچوں پہ خرج کرتے ہیں اپنوں پہ خرج کرتے ہیں لیکن ان کے اندر کمی پیشی نہیں آتی ہمیشہ برکت ہی برکت رہتی ہے آنے والے دنوں کے لیے یہ اتوار کے روز کا وظیفہ بہت خاص وظیفہ ہے بس چھپ چاپ کر کے چھٹی کا دن ہے تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکال لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی مالک کریم نبی معتشم حضور خاتم النبی جین والمسلین کا صدقہ آپ کو بے تاشی دولت عطا فرمائیں گے یہاں پہ پڑھتے ہیں ایک بار دروس شریف اور اس کے بعد فل فور وظیفہ آپ کے سپورت کیا جاتا ہے بکیہ باتیں وظیفے کے بعد میں آپ کے ساتھ کرتا رہوں گا دے لگا تو سن لینا نہ ہوا تو ویڈیو کو سکپ کر دینا چھوڑ دینا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید حمد شریف پڑھنے سے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے اور سب سے مزے کی بات اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے کیوں کہ اگر یہ دنیاوی اصول ہے قانون ہے کہ میرا اور آپ کا کوئی دوست ہو گریبی ہو ہم اس کی کوئی شخص تعریف کرے تو ہم اس شخص کو کہتے ہیں کہ یہ میرا اپنا ہے یہ بڑی محبت والا ہے اور اس پر ہم اپنی جان لٹانے کو تجار ہو جاتے ہیں وہاں تو معاملہ بھی بہت ورہ الورہ ہے کہ نبی پاک اور اللہ کریم کا اپس میں جو تعلق سبحان اللہ وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں وہ اللہ جو جس محبوب کی قسم قرآن کریم میں اٹھاتا ہے نام کی اور جس پر خود درود صبح و شام بیٹا ہے جو جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو بتائیں ایمان سے وہ اللہ کی ذات ہم پر کتنی زیادہ خوش ہوگی کتنا ہم پر وہ اللہ کی ذات راضی ہو جائے گی تو درود شریف خوب کسر سے پڑھا کریں کنجوسی مت کیا کریں میری ویڈیو کے اندر سب سے بڑا جو مطلب کے پیغام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھو درود شریف پڑھو گے تو خود بخود کرے لو پرشانیاں بیرونی تکلیف مسائل سارے کے سارے آلونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو جی ہاں اب سنیے گا وظیفہ کہ ہم نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے آپ نے اول آخر پڑھنا ہے باووزو آلت میں درود شریف تین تین مرتبہ پڑھیں سات سات مرتبہ پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں یہ عمل جو میں آپ کو دے رہا ہوں ایک کروڑ روپے کا بھی عمل دینے شاید کوئی آپ کو نہ دیں اور شاید یہ عمل آپ کو آج تک کسی نے دیا ہوئی ہو ٹھیک ہے عمل تھوڑا سا لمبہ ہے وظیفہ لمبہ ہے لیکن انشاءاللہ یوں منٹوں میں حالات بدلیں گے اللہ کی ذات آپ سے بڑی محبت کرے گی اور اللہ پاک آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ اسے قبول فرمائے گے اور میرا یہ یقین ہے کہ اس عمل کے بعد اللہ کی ذات خود ارشاد فرما رہی ہوتی ہے میرے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں تو اول آخر کیا کرنا ہے دروس شریف پڑھنا ہے جتنی مرضی مرتبہ پڑھیں درمیان کے اندر تین سو تیرہ مرتبہ آیت القرصی اللہ لا الہ الاہ والحی القیوم یہ آیت القرصی تیسرے پارے کے پہلے پیج پر یہ صورت موجود ہے آیت موجود ہے اسے سردار آیت بھی کہا جاتا ہے سب سے بڑی آیت بھی کہا جاتا ہے اور اس کی کیا ہی باتیں ہیں کیا ہی اس کی برکتیں ہیں کیا ہی اس کی فضیلتیں ہیں اب پڑھنا آپ کا کام ہے پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھئے گا اللہ جللہ شان و سبحان و تعالیٰ کیسے کرا فرماتے ہیں بات میں کر رہا تھا کہ اول آخر پڑھنا ہے درود شریف اور درمیان کے اندر تین سو تیرہ بار تین سو تیرہ مرتبہ تری انڈرڈ سرٹین ٹائم آیت القرصی پڑھ کر آپ نے اور اس یاد رکھیں اس عمل کو بابوزو آلت میں کرنا ہے چاہے آپ زبانی پڑھ رہے ہیں چاہے آپ قرآن سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں بابوزو آپ نے ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے ضرور پڑھ کر اپنے لئے دعا کرنی ہے میں تو یوں بھی کہوں گا کہ یہ وظیفہ کر کے تین سو تیرہ بار پڑھ کر اللہ سے اولاد مانگو اللہ سے دولت مانگو عزت مانگو اللہ کریم اطاف فرمائیں گے اب ایک بار کرتے ہیں آیت القرصی کی تلاوت اور اس کے بعد آپ سے چاہیں گے اجازت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوں الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارد منزل الذي يشفع عنده اللہ بیزنی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیئی من علمه من علمه اللہ بما شاہ واسع قرصیم السماوات والارد ولا يؤوده خفزهما وهوالعلي العظیم آپ نے سورت آیت القرصی کی تلاوت سنی ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے دعاوں میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ